تو اگر آپ بھی اپنے جیون میں بہت زیادہ پریسان ہو چکے ہیں آپ کو کچھ بھی اب راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ سپلتہ سے بہت دور جا چکے ہیں آپ سے بہت ساری گلتیاں ہوئی ہیں اس کے پساد بھی آپ سپلتہ کو پرابط کرنے کے آپ کو اب لگنے لگا ہے کہ اب ہماری جیون میں کچھ بھی نہیں رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لینا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو ویڈیو کو ہم شروع کرنے سے پہلے آپ سے آگ رہے ہیں سب تو آپ اینڈ میں ایسی کچھ چوپائی بتائیں گے جسے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انوان جی جرور آقل آپ کی سائطہ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ آگ رہے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں جیون میں گٹھنائیاں کتنی بھی ہوں ہمیں صدی و دہر بنائے رکھنا چاہیے مسکریں ہمارا راستہ روکتی ہیں کین تو ہمیں ان کو دہر پور وقت ان کا حل کر کر آنگے بڑھنا ہوگا تب ہی ہم اپنی سمسیوں کا سمادھان کر پائیں گے کہتے ہیں سمسیوں کو چنتت رہنے سے سمسیوں کا حل نہیں ہوتا ہے چنتن کرنے سے ہی سمسیہ کا حل ہوتا ہے اس لئے چنتن کرو اور ہر بڑی سمسیہ کا سامنا کرو ڈٹ کر کرو دہر بنا کر کرو آپ بڑی سے بڑی سمسیہ سے جرور نکر جائیں گے کیونکہ آپ کو ایسوان نے جیتنے کیلئے بنایا ہے ناکی ہارنے کے لئے اس لئے آپ یاد رکھو آپ کو جیتنا ہے اور آپ کو اپنی منجل تک پہنچنا ہے اس کے سامنے آپ کو کوئی نہیں روک لے گا اتبا آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ چوپائی بھی یاد کرنے نوٹ کرنے ہنو مان مہا پربو کون سو سنکٹ موئے گریب کو جو تم سے نہیں جاتے ہٹالو پیری ہرو ہنو مان مہا پربو پیری ہرو ہنو مان مہا پربو جو کچھ سنکٹ ہوئے ہمارو کونیں جانتے ہی جگنے کپی سنکٹ موچن نام تیہارو سنکٹ موچن نام تیہارو تو دوستو آگا یہ چوپائی بھی یاد نیتر پڑھتے ہو تو ہنو مان جی کی کرپا آپ پر جرور ہوگی فراب کا دیوہ دلیو